مگار لوگا تمہیں بتاؤں آؤ غوثِ پاک کا مہینہ چل رہا ہے مگار موالے پیر سے محبت کرنے والو یار موالے پیر کی مہفر میں آ کر بیٹھنے والو یار مو منانے والو غوثِ پاک سے پیار کرنے والو جب جب مہینے میں یارہ تاریخ آتی ہے چاند کی حضور غوثِ پاک کے نام کی فاتحہ پڑھ پڑھ کے اپنے لئے دعا کرنے والو اظہارِ عقدت پیش کرنے والو آؤ تمہیں بتاؤں حضور سے اتنا غوثِ پاک رضی اللہ درانوں کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے آؤ ایک مزار شریف ہے علاباد کی سرزمین پر بولو محبت کے ساتھ بھار اللہ علاباد لکھلو سے آگے بڑھے ہیں آپ کہاں پہنچیں علاباد ان کا نام ہے شاہ منبربر شاہ رحمت اللہ علیہ اور اس امت میں دو چار ہی لوگ ایسے گزرے جن کی عمریں دراز ہیں انہاں سب کی عمریں بہت توری و قلیل عمریں ہیں دو چار لوگ ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہوگی امت میں اور اس کی وجہ ہے انہوں برشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ چار سو اکیانوے ہجری میں بغداد شریف میں ان کی بلادہ چار سو اکیانوے ہجری میں اور گارہ سو ننیانوے ہجری میں جارہ سو ننیانوے ہجری میں الہباد میں ان کا بھی سبیت اب لگائیے آپ نے کتنا وقت ہوا جارہ سو چار سو ننیانوے چار سو اکیانوے سے جارہ سو ننیانوے تک کتنا وقت گزرتا چھ سو ساس سو سال بیٹھے اتنی لمبی کی عمر بھی یہ بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ بہت پیارا باقیہ ہے ہاتھ اٹھا گر ہونے آپ یا رشواللہ دل جمعے کے ساتھ آپ سوئیے بائیس سال متاباتی بائیس سال میرے غوث کی خدمت میں رہے ہیں غوث پاک کی خدمت میں بائیس سال رہے ہیں اندوستان کے سرزمین پر آئینا بعد میں آج بھی ان کا مزار دنیا حاج لے لگاتی ہے آج بھی غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد شریف میں رہتے تھے بچمنے کا عالم تھا غوث پاک کی خدمت کیا کرتے تھے خدمت گزاری کیا کرتے تھے خادی کی حیثت سے رہا کرتے تھے ایک روز غوث پاک کو بزو کرا رہے تھے وہ غوث پاک کو بزو کرا رہے تھے اور کھڑے کھڑے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے یا اللہ یہ آبِ حیات کیا ہوتا ہے کہ جسے پی کر حضرتِ خضارِ السلام کو حیات ہے کیا بات ہے جسے آبِ حیات کیا ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام نے پی لیا وہ نے کہی قیامت تک انہیں موت نہیں آئے گی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اے اللہ یا آبِ حیات کیا ہوتا ہے میرے غوث پاک کو نوٹنے سے بزو کرا رہے تھے غوث پاک نے لوگوں ان کی دل کی بات کو پڑھ لیا اور میرے غوث نے فرمایا اے منبر تم کیا سوکتے ہیں اللہ والے دلوں کو بھی پڑھتے ہیں چہروں کو بھی پڑھ لیا وہ سپاک نے کہا اے منبر کیا سوچ رہے ہو عرض کرتے ہیں آقا حضور بات یہ ہے کہ میں آبِ حیات کے بارے میں جاننا چاہتو آقا آبِ حیات کیا ہوتا ہے کہ جسے پی کر حضرت خجر علیہ السلام کو قیامت تک موت نہیں آئے گی وہ لوگوں سنو سنو گیارمی والے پیر کی شان تو دیکھو گیارمی والے پیر کا مقام دیکھو گیارمی والے پیر کا مرتبہ دیکھو میرے غوث نے فرمایا اے منبر تم جو بزو کرا رہے ہو میرے بزو کا بچا ہوا پانی یعنی بزو کا دھوون بھی یہ آبِ حیات سے کم نہیں ہے یہ آبِ حیات سے کم نہیں ہے آؤ اسے پی لو ہم بزو کرا دے رہے ایک چنلو پیا دوسرا چنلو پیا دیسرا چنلو پیا چوتھا چنلو پیا چھ پانچ ماں پیا چھٹا پی لیا برے غوث سے پاک نے فرمایا اے منبر اب رہنے دو اللہ تمارک وطالہ نے اس کی پرقبستہ تمہیں چھے سو سال کی عمرت فرمایا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود اچھا سال کی چھے سو سال کی اللہ نے تمہیں عطا فرما دی غوث پاک شان یہ ہے لوگو جن کی محمد میں ہم بیٹھے اور گیا ہو شپاک غوث پاک سے پیار کرنے والو غوث پاک تو ماننے والو میرے غوث پاک فرماتے اگر میرا مرید طاقتور نہیں ہے میرا مرید گناہگار ہے تو غوث پاک فرماتے کہ میں تو طاقت و قبط میں تو طاقت و قبط والا ہوں کل میدانے قیامت قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا میرے غوث پاک فرماتے مجھ سے نسبت رکھنے والا اور قیامت تک جو بھی مجھ سے نسبت رکھنے والے جو بھی میرے مرید ہیں میرے چاہنے والے ہیں میرے خلیفہ ہیں مجھ سے محبت رکھنے والے جو بھی قیامت تک ہوں گے غوث پاک فرماتے کہ میں جنت میں دا میں اس پتک تک رب کی حضور حاضر نہیں ہوں گا جب تک میرے تمام چاہنے والوں کو جنت میں داخل لگر کر جنت میں داخل لگر کر دیا جائے گا مریدی لا تخف کہکر غلاموں کو تسلی دیں مریدی لا تخف کہکر غلاموں کو تسلی دیں حیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا حیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے وہ لوگوں میرے غوث نے فرما دیا غیامت تک جو بھی آنے والا انسان ہے دور کوئی بھی ہوگا اگر وہ میری طرف نسبت کر دے گا تو میرا ہی جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث آزم کا یہ فرما یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث آزم کا یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث آزم کا ان لوگوں غوث پاک کی شان دیکھو غوث پاک کو چاہنے والو غوث پاک کو ماننے والو غوث پاک کو مانتے مانتے انسان جنتی ہو جاتا ہے آؤ تمہیں بتا دوں حضور سے اتنا آلہ رسفاز نے برے لی علی رحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ اگر حضور غوث پاک کا مرید جنہگار ہے طاقت والے نہیں ہے تو حضور غوث پاک تو طاقتور ہے مرتبے والے ہیں فیض و انوار کے مادن و منبا ہیں اللہ 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 مرد فرماتے ہیں المنفوزات کے اندر غوث پاک کا حضور آلہ حضرت المنفوز کے اندر لکھا ہے کوئی آئے ایک اللہ والا ہٹا ٹوڑا لباس تھا بال بکھرے تھے چہرے پر بھول کی نکلا ہوا جا رہا تھا ایک دکان سے گزر رہا تھا دکان پر جا کے کھڑا ہو گیا اور دکان دار سے کہنے لگا اے دکان والے میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے واللہ والے جو پھٹے ٹوٹے لباس میں بال بکھ رہے تھے یہ آنے والا انسان جو پاگل کی طرح لگ رہا تھا کہتا کہ مجھے ایک روپیہ دے دکاندار کہتا میں تجھے ایک روپیہ نہیں دیتا اور اسے جب غصہ آیا آنے والے کو پھٹے ٹوٹے لباس میں تھا اسے جب غصہ آیا تو کہنے میں گا دکاندار سے کہ روپیہ دیتا کہ نہیں دیتا اگر تُو نے مجھے روپیہ نہیں دیا تو تیری دکان کو اُلٹ 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 یہ بڑا پریشان تھا اسے بڑی بات بڑا کے تیری جبان کو رڑ دوں گا بہت سکرہ ابھی چلی رہا تھا کہ ایک صاحب صاحب النظر اللہ والے وہاں کو جزرے جنہیں سب لوگ جانتے تھے ان کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا انہوں نے مجھمہ دے کا بھیڑ لگی دیکھی کہنے لگے ماملہ کیا ہے دکاندار کہنے لگا آپ اس بابا کو دیکھ رہے ہیں جو پھٹے ٹوٹے لباس میں ہے بہت دیر ہوں گے اس سے زد کرتا چلا جا رہا ہے کہتا ہے کہ ایک روپیہ دے ورنہ تیری دکان کو لڑ دنگا تو آنے والے صاحب نظر آنے والے اللہ والے نے کہا کہ ٹھیرو ابھی ایک منٹ ٹھیرو آپس میں جھگڑا مت کرو ہو سکتا کوئی آنے والا جیب انسان ہو جا میں اسے ریکٹ کر لیتا ہوں میں بھی اسے دیکھ لیتا ہوں صاحب نظر صاحب دن لے اس کے باطن کو دیکھا تو کھٹے ٹھوٹے لباس والے بابا کے باطن کو دیکھا کہ دل کو جھاک کر دیکھا تو خالی تھا خالی پایا اس کے پیر کو دیکھا تو اسے بھی خالی پایا اس کے پیر کو دیکھا تو اسے بھی خالی پایا اس کے پیر کو دیکھا تو اسے بھی خالی پایا سلسلہ در سلسلہ غوث پاک تک پہنچ گیا تو دیکھا کہ غوث پاک کھڑے ہیں کب میرا چاہنے والا میں اشارہ کرے اور اس کی دکان میں اُلٹ دیا ہے دستگیر تک پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ غوثے پاک کھڑے ہیں ایک اشارہ کرنے کی دے رہے غوثے پاک دے رہے کب میرا مرید اشارہ کرتے ہیں اور اس کی دکان کو گھن دیا جائے عالی حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے اسے سگھائے نہیں مارے جاتے حشن تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا نعرہے تکیر نعرہے رسالت رہے پٹا تیرا حضرت علماء فخر الاسلام باہت کیا مرتبہ اے غوثے اے غوثے والا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے ہے مجھے جمعہ دار اے غوثے والا تیرا میں سروں سے مانتے ہیں ابھی لوگ غوثے والا تیرا مانتے ہیں اے غوثے والا تیرا فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید گنہ دار ہے تاقتا قبت والا نہیں تو فرماتے ہیں میں تو طاقت و قبت والا ہوں قیامت کے دل جب تک تک میرے مرید جو بھی قیامت تک ہونے والے جب تک میرے مرید جنت میں تاخرہ محبت کرنے والوں پیسے سے زمین و جائدات سے گاڑیوں سے مکانات سے اولاد سے محبت کرنے والوں محبت پتھر نہیں محبت کو سپاک سے کرنا ہے محبت گروڈیشنیا سے کرنا ہے محبت اللہ والوں سے کرنا ہے اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں کہ ان کی نسبت پتھر ان کی نسبت اگر جانوروں کو بھی حاصل ہو جائے جانور بھی امام آلو سے محبت بڑا لے تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے دسوی جلد محبت دس جانور ایسے ہیں دس جانور جو جنت میں جائے جانور جنت میں جائیں جو ایک اصحابِ کہہ کتابی ہے دین سو نو سال تک تک اصحاب اچھے پر پاس میں بیٹھا رہا ہے وہ سوتے رہے اور یہ کتابی بیٹھا رہا ہے یہ کچھ اللہ والے تھے آج کے ساتھ اللہ والے تھے کتابی ہے کتے کو ان سے نسبت ہو گئی تو اس کتے کے بارے میں میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے کتے کو نسبت ہو گئی تو گویا کہ لوگوں اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا ہم مجھے بتاؤ جب اللہ والوں سے نسبت کرنے کی بنیاد پر ایک کتہ جنتی ہو سکتا ہے تو اللہ والوں سے محبت کرنے والے درویش میاں سے محبت کرنے والے وہوں سے پاک سے محبت کرنے والے مہیندین سے محبت کرنے والے کتھ کتھ دین سے محبت کرنے والے مخدوم پاک سے محبت کرنے والے متعازم ہندی سے محبت کرنے والے آلہ حضرت سے محبت کرنے والے تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے وہ لوگو جب ایک کتا اللہ والوں کی نسبت سے جنتی ہو سکتا ہے تو اللہ کے محبوب میں عمتی بھی جنتی ہے اللہ والوں کس سے محبت کرتے ہیں گسی پاک سے محبت کرتے ہیں یاروی والے پید اکنے والے پید دنیا میں بھی کام آئے گی ا شاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی یہ ہے انہیں والے لوگو فرماتے دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے فرماتے دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا مریسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا لب پہ ناتے پاک کا نغمہ بلو کل بھی تھا سنگیت بدر کی طرح ناچنے والی حوالی قوم اگر راتوں کو جاگ جاگ کر یا اللہ رسول کا ذکر کرے اللہ رسول کی محفیل میں حاضر ہو جائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے لب پہ ناتے پاک کا نغمہ بلو کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ ناتے پاک کا نغمہ بلو کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گس تاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گس تاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے کی دن پہ مرمتنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دن پہ مرمتنے کا جذبہ بھی تھا اور آج بھی ہے نبی مرمتنے کے لئے و آفر دعوات اے شیخ